محمد جنسی میں پھیلے کوحساروں میں عرض وطن کی حفاظت پر معامل قوم کے چوبیس سپوت ایک بزدلانہ حملے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے وطن کے لیے موجزن اسی جذبہ شہادت نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ایک بار پھر بہادر سپاہیوں نے پاکستر زمین کے گرد اپنے خون سے حفاظت حسار قائم کرنے کی روایت پر قرار رکھی قوم کا ہر فرد جذبوں کی اس دنیا کو سلام پیش کر رہا ہے تن کا اگنے اونا ماما دے جنہ 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 موزیاں میر بڑھائے نے پاک فوج کے جوانوں نے وقت آنے پر ہمیشہ اپنے لہو سے شجاعت کی داستان کی اور اب ایک بار پھر جان دے کر بطن کی لاج رکھی مجھے فکر ہے کہ میرا بھائی اپنی قوم کے خاطر اپنی ملک کی سر بلندے کے خاطر قربان ہو گیا ایسے لاکھوں بھائی میں اپنی ملک کے اور قوم کے اپر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں قوم شہیدوں کو سلام پیشت قوم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے نیٹو حملے پر عوام کا کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ پاکستان کی خودمختاری پر حملہ ہے آزمائش کی اس گھڑی میں پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے فوجی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو مو توڑ جواب دیں گے نیٹو کے بزدلانہ حملے کے بعد عوام کا کہنا ہے کہ حملہ پاکستان کی خودمختاری پر حملہ ہے لیکن شاید بزدل دشمن مسلمانوں کی تاریخ سے واقف نہیں یہ قوم دشمن پر تاریخ کا بازو قاسم کی للکار اور ٹیپو کی تلوار ثابت ہوئی ہے غیض غزب میں بپری عوام کا کہنا ہے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے فوجی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ملک کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں ویسے تو بھی ہم مرتے ہیں اگر اس کے ساتھ لڑیں گے اور مریں گے تو شہید ہو جائیں گے ہماری قوم ہمارا ملک ہمارے اس ملک کے نوجوان اسے بدلہ ضرور لیں گے بڑے تو بڑے بچے بھی ملکی وقار اور سالمیتی خاطر اپنے سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں قوم کا ہر بچہ تارک بن زیاد اور سلطان سلاودین جیسے جذبوں سے معمول نظر آیا کوئی حملہ کرے ہمیں کچھ برا کہنے کوشش کرے تو ہم اس کا موت اور جواب دیں گے ہمارے ملک کی طرف کسی نے بھی آنکھ گھڑا کے دیں گی تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے اور ہم اس کا موت اور جواب دیں گے نیٹو حملے کے بعد ایک بار پھر تورخم کے بادر سے لے کر مکران کے ساحلوں تک پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی نظر آ رہی ہے پاکستان زندہ بار